ریل ورلڈ کی پیارے ساتھیوں میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی بو علی سینہ کے زمانے میں ایک رئیس کی بیٹی گھوڑا سواری کے دوران گھوڑے سے نیچے گر گئی جس کی وجہ سے اس لڑکی کے کولے کی ہڈی اپنے بند سے جدا ہو گئی لہٰذا لڑکی کے باپ نے بہت سے حکیموں سے علاج کروانے کی کوشش کی تاکہ اس ہڈی کو واپس اپنی جگہ پر بٹھا سکے مگر مسئیبت یہ تھی کہ لڑکی کسی حکیم کو اپنا جسم چھونے کی اجازت نہیں دے دی تھی چنانچہ باپ نے بہت اسرار کیا کہ بیٹی حکیم تو شریعت نے بھی محرم قرار دیا ہے لیکن بیٹی کسی طرح راضی نہیں ہو رہی تھی اور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی آخر لوگوں نے مشورہ دیا کہ شہر سے باہر ایک بہت ہی دانا حکیم رہتے ہیں آپ ان سے مشورہ کر لیں ناظرین گرامی وہ شخص حکیم صاحب کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ بیان کیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ ایک شرط پر آپ کی بیٹی کا کولہ ہاتھ لگائے بغیر واپس بٹھا سکتا ہوں وہ شخص کہنے لگا کہ جو بھی شرط ہو مجھے قبول ہے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں بس آپ میری بیٹی کو ٹھیک کر دیجئے حکیم صاحب نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ایک بہت موٹی تازی گائے میرے لیے لے کر آؤ تو میں تمہاری بیٹی کا علاج کر دوں گا وہ شخص بہت بھاری قیمت پر شہر کی سب سے موٹی گائے خرید کر حکیم صاحب کے گھر لے گیا جب حکیم صاحب نے گائے دیکھی تو اس شخص سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو پرسوں اپنے ساتھ لے آئیں اسی دن اللہ کے حکم سے اس کا علاج کروں گا اور جب وہ شخص چلا گیا تو حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دو دن تک نہ تو گائے کو گھاس کا ایک دن کا کھلایا جائے اور نہ ہی پانی کا ایک کترہ پلایا جائے شاگرد حیران ہوئے کہ اتنی موٹی تازی گائے دو دن میں بھوک اور پیاس سے مر جائے گی لیکن کیونکہ استاد کا حکم تھا اس لیے تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا دو دن تک گائے بھوک اور پیاس کی شدت سے بہت کمزور ہو گئے دوپہر کے وقت وعدے کے مطابق وہ شخص اپنی بیٹی کو چار پائی پر ڈال کر حکیم صاحب کے پاس لے آئے حکیم نے لڑکی کے والد سے کہا کہ اپنی بیٹی کو گائے کے پیت پر بٹھا دو سب بہت حیران ہوئے لیکن کوئی راستہ بھی نہیں تھا لہٰذا لڑکی کو گائے کی پیت پر بٹھا دیا گیا اب حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ لڑکی کے دونوں پاؤں گائے کے پیٹ کے گل رسی سے مضبوطی سے بان دو شاگردوں نے یہ کام کر لیا تو اس کے بعد حکیم صاحب نے کہا کہ اب گائے کے سامنے گھاس اور دوسری خوراک ٹال دو گائے دو دن کی بھوکی پیاسی تھی لہٰذا یہ جلدی جلدی کھانے لگی حکیم صاحب نے اس کے سامنے پانی کی بڑی سی بالٹی میں بہت سا نمک ڈال کر رکھ دیا پانی میں نمک کی آمیزش نے پیاس کی شدت اور بڑھا دی اور گائے نے ایک ساتھ ہی بہت سارا پانی پی لیا اب گھاس اور پانی نے گائے کے پیٹ کو پھولانا شروع کر دیا اور لڑکی کی ٹانگوں پر دباؤ بڑھنے لگا یہ دباؤ اتنا زیادہ ہوا کہ وہ چیخنے لگی اور اچانک کھڑاک کی ایک آواز آئی اور لڑکی درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی حکیم صاحب نے لڑکی کو گائے سے اتروا کر اس کے والد کے سپرد کیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی کے کولے کی ہڈی اپنی جگہ واپس آ چکی ہے اور یہ گائے آج سے میری ہے ناظرین گرامی یہ حکیم صفت انسان کوئی اور نہیں بلکہ بو علی سینہ تھے جو نو سو اسی عیسوی میں ازبکستان کے شہر بخارہ کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے آپ کا اصل نام حسین تھا جبکہ آپ کو مشرق اور مغرب میں طب کا امام مانا جاتا ہے آپ نے ایک ہندوستان سبزی فروش سے حساب سیکھا آپ نے فلسفہ اور فلکیات کی تعلیم عبداللہ ناطلی سے حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ طب اور طبیعت کی تعلیم حاصل کرتے رہے تام شاگرد تھوڑے ہی دنوں میں استاد پر سبکت لے گیا اور آپ کو کچھ عرصے میں ہی بہت زیادہ مرتبہ اور مقام ملنے لگا پیارے ساتھیوں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بخارہ کا سلطان شدید بیمار پڑ گیا اور شاہی حکیم بھی سلطان کے علاج میں کامیاب نہ ہو سکے چنانچہ دور دراز کے علاقوں سے بھی طبیبوں کو بلوایا گیا انہوں نے بھی بہت کوشش کی مگر سلطان کی بیماری کا علاج نہ ہو پایا ایسے میں ایک کمسن حکیم نے دعویٰ کیا کہ وہ سلطان کا علاج کر سکتا ہے شاہی حکیموں نے اس کا مزاق اڑایا کہ بڑے بڑے طبیبوں سے تو کچھ ہوا نہیں تم کیا کرو گے لیکن ایک سمجھدار آدمی نے آپ کو سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا اور اللہ پاک کی قدرت دیکھیں کہ سلطان کو اس نوجوان حکیم کے علاج سے آرام آ گیا سلطان نے خوش ہو کر اسے مو مانگا انام دینا چاہا کہ شاہی خزانے سے جو تمہارا جی کرے وہ لے سکتے ہو لیکن اس نوجوان نے جو انام طلب کیا اس نے سب کو حیران کر دیا اس نے شاہی لائبریری کے متعلقی اجازت طلب کی جس پر سلطان نے بخوشی اجازت دے دی ناظرین گرامی اصل میں اس نوجوان حکیم نے سن رکھا تھا کہ اس لائبریری میں بہت سی نایاب کتابیں موجود ہیں لہٰذا بو علی سینہ نے اپنے تیز حافظے کی بدولت جلد ہی پوری لائبریری میں سے اپنے کام کی معلومات حاصل کر کے ذہن نشین کر لیا اور پھر اکیس سال کی عمر میں اپنی پہلی کتاب لکھی بو علی سینہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں محبت کی سب سے عالی مثال تب دیکھی جب سیب چار تھے اور ہم پانچ تب میری ماں نے کہا کہ مجھے سیب پسند ہی نہیں ہے معالجات بکراتیا میں بو علی سینہ کا ایک بڑا ہی عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے ایک دفعہ ایک شہزادے کو مالی خولیہ کا شدید مرض لہک ہو گیا مالی خولیہ ایک بیماری ہے جسے انگریزی زبان میں میلنگکولیا کہتے ہیں اس بیماری میں انسان اداسی احساس کم تری اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ مولانا عبیداللہ سندھی اور مرزا غالب کے متعلق بھی یہی کہا جاتا رہا کہ وہ آخری عمر میں اس بیماری کا شکار ہو گئے تھے چنانچہ اس بیماری میں مبتلا اس شہزادے کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ گائے بن گیا ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل گائے کی طرح آوازیں نکالتا اور ہر شخص سے کہتا کہ مجھے زبا کر دو کیونکہ میرا گوشت نہایت لذیذ ہے پیارے ساتھیوں بظاہر اس کا مرض اتنا بڑھ گیا کہ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور فاکے کرنے لگا حتیٰ کہ وہاں جتنے بھی ماہر طبیب تھے وہ سبھی اس کے علاج سے آجز آگئے جبکہ اس وقت بو علی سینہ بادشاہ الدولہ کے ہاں وزیر تھے چنانچہ جب بادشاہ نے شہزادے کی حالت زار پر اسرار کیا تو بو علی سینہ نے شہزادے کے علاج پر آمادگی ظاہر کی اور ایک روز بو علی سینہ نے شہزادے کو پیغام بھیجوایا کہ خوش ہو جاؤ تمہیں زبا کرنے کے لیے کساب آرہا ہے جس پر شہزادہ خوشی سے جھوم اٹھا اور بڑی بیچینی سے کساب کا انتظار کرنے لگا اب آخر وہ دن بھی آن پہنچا جب بو علی سینہ چھوڑیاں لے کر شہزادے کے پاس پہنچ گئے اور زور زور سے کہنے لگے کہ گائے کہاں ہے لے آؤ تاکہ میں اسے زبا کر سکوں جب مریض کو پیش کیا گیا تو بو علی سینہ نے اپنے خادموں سے کہا کہ گائے کو نیچے لٹا دو اور اس کے ہاتھ پاؤں باند دو جس پر خادموں نے حکم کی تعمیل کی اور شہزادے کو لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باند دیے جب بو علی سینہ چھوڑیوں کو تیز کرتے ہوئے آگے بڑے اور کہنے لگے کہ یہ گائے تو بہت کمزور ہیں یہ اس قابل نہیں کہ اسے زبا کیا جائے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے کھول دو اور کچھ دن اسے اچھی خوراک کھلاؤ تاکہ یہ گائے اچھی طرح سے موٹی تازی ہو جائے پھر اسے زبا کریں گے بو علی سینہ کے جانے کے بعد خادموں نے آپ کی ہدایت کے مطابق شہزادے کو اچھی طرح کھانا دیا اور شہزادے نے خوب پیٹ پھر کر کھانا کھایا اب شہزادے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسے زبا ہونے کے لیے موٹا ہونا ہے لہٰذا وہ حضب معمول اچھی طرح سے کھانے پینے لگا تاکہ وہ صحت مند ہو جائے اور اس قابل ہو سکے کہ اسے زبا کیا جا سکے جبکہ آہستہ آہستہ کھانے میں اسے دوائیں بھی دی جانے لگے اور ایک ماہ کے اندر ہی شہزادہ تندرست ہو گیا اور اس طرح بو علی سینہ نے اپنی ذہانت اور حکمت کی بنا پر اس عجیب و غریب مریض کا علاج کامیابی کے ساتھ کر دکھایا آخر میں بو علی سینہ کی اس خوبصورت بات سے اجازت چاہوں گا جس میں بو علی سینہ سے کسی نے پوچھا کہ دن کیسے گزرتے ہیں تو آپ رو پڑے اور کہنے لگے کہ گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ پاک کی رحمتیں برس رہی ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کس بات پر اس کا شکر ادا کرو نعمتوں کی کسرت پر یا اپنے عیبوں کی پردہ پوشی پر ان کی اسی خوبصورت بات پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب دک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان